سردیوں میں گرمہ گرم ہلوہ کس کو پسند نہیں ہوتا لیکن اگر اس اتنی تھنڈ میں اگر آپ کو گرمہ گرم انڈوں کا ہلوہ مل جائے تو پھر کیا ہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خرید سے ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی شاندار اور اتنا ٹیزتی یہ گرمہ گرم انڈوں کا ہلوہ جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور جھٹپٹ سے صرف پان سے دس منٹ کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں بغیر بہت زیادہ ٹائم کو ویسٹ کیے تو چلیئے بہت نہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہوں ایک باول جس میں میں ایڈ کروں گی تین کپ میرمنٹ کر کے دودھ اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں دو انڈے انڈوں کی کانٹیٹی میں نے صرف یہاں پر دو ہی رکھی ہے اور دو ہی انڈوں سے بہت ہی مزدار اور یمی قسم کا حلوہ بن کر تیار ہوگا ہافٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے فوڈ کالر اور ایک کپ میں نے اس میں ایڈ کی ہے چینی اب ہم اس کو تب تک مک کریں گے جب تک چینی اس میں اچھی سے حل نہیں ہو جاتی دوسری طرف لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک کپ میرمنٹ سے گھی اور جب گھی میلٹ ہو جائے تب ہم نے اس میں اسی کپ سے جس کپ سے ہم نے چینی کی میرمنٹ کی تھی وہ کپ ایک کل کانٹیٹی رکھ کے اس میں سوجی کا ایڈ کر دیں گے سوجی کو اچھے سے چھان لیں گے اب ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ تک سوجی کی بھنائی کر دی ہے بلکل لو فلیم پر ہم نے سوجی کی بھنائی کرنی ہے گھی کے اندر جب تک اس کی اچھے سے کچھ بھو آئے گی تب تک ہم نے اس کے بھنائی کر دی ہے چار سے پانچ منٹ بھنائی کرنے کے بعد جو ہم نے انڈوں کا مکسر بنا کر رکھا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے سارا اور ایڈ کرنے کے بعد فوراں سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر لنپس نہ بنیں اب میں نے یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹس لیے تھے اس کو بری کٹ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور فلیم کو ہم نے یہاں پر رکھنا ہے میڈیوم میڈیوم فلیم پر ہم نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے تاکہ پانی جو ڈرائی ہو جائے ہلوہ آہستہ آہستہ سے تھوڑا گھڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہائی فلیم پر ہم اس کو بنائیں گے یہ بہت جلدی گھڑا ہو جائے گا اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا ہلوے کا جو ہم لانا چاہتے ہیں اس کو بلکل لو فلیم پر آہستہ آہستہ سے ہم ڈرائی ہونے دیں گے اور چمچ کو مسلسل ہم نے ہلاتے رہنے دینا ہے اور اس پائنٹ پر آپ کے تھوڑے چھینٹے بھی پڑھیں گے تو آپ تھوڑا دھیان رکھئے گا تھوڑا سا پیچھے ہو کر آپ چمچ ہلاتے رہیے گا نہیں تو پھر آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے ہلوہ کافی تک گھڑا ہو گیا اب اپنے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے فائنل لوک دکھا دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارا ہلوہ بہت ہی پرفیکٹ تکے سے بن کر تیار ہو گیا ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کی کونسسٹینسی چاہیے تھی تو بہت ہی زبردست امیزنگ قسم کا انڈو کا ہلوہ جو کہ سردیوں میں سبھی کو بہت پسند ہوتا ہے لوگ انڈے ویسے بھی بہت کھاتے ہیں تو اس طرح سے آپ اگر ہلوے میں انڈو کو ایڈ کر کے کھائیں گے اپنے بچوں کو کھڑائیں گے تو سبھی کو بہت پسند آئے گا اتنا ٹیسٹی ہوگا اور اگر آپ اس کو ناشتے میں پوریوں کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوگا ریسپی پسند آئی ہو لاجوہ پکوان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور پیارا سا خوبصورت سے کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکوان کی ریسپی